اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گھر کینڈی بنانے کا بہت ہی آسان اور سادھا سا طریقہ کہ گھر میں آپ گھر کینڈی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہم گھر میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو آئیے چاندے ہیں اس کو کس طریقے سے بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو کے قریب گھر لیا ہے آدھا کلو گھر لیں گے اور اس کے اندر ہم آدھا کپ کے قریب پانی آئٹ کر دیں گے آدھا کپ پانی اور آدھا کلو گھر کے ساتھ ہم اس گھر کینڈی کو ریڈی کرنے والے ہیں اس کے بعد فریم کو بہت زیادہ ہائی ہم نے نہیں رکھنا بس میڈیا فریم کے اوپر ہم سلسل چمچ کو چلاتے جائیں گے اور اس کو پکائیں گے اس کو کتنی دے تک پکانے جیسے اس کی وہ لک بنے گی جیسے اس کی وہ سٹیج آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ آپ کی گھر کینڈی آپ بلکل پرفیکٹ بن جائے گی تو ہم نے جہاں پہ اس کو بنانے گھر کینڈی کو اس چکا کے اوپر آپ نے اچھے سے آئل لگا لینے یا گی جو سی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کا آپ استعمال کر لیں ٹھیک ہے گھر یا آئل جو ایزی آپ کو لگے اس کو اچھے سے آپ نے اس طریقے سے آئل لگا لینے اس کی تمام سائٹس کے اوپر تاکہ جب ہم گھر اس کے اوپر ڈالیں تو گھر ساتھ چپکے نا اور بہت آسانی سے ہماری کینڈی ریڈی ہو جائے اب یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں گھر کو میں مسلسل بنا رہی ہوں چمچ چلاتے جانا ہے آپ نے چمچ کو اپنے روکنا نہیں ہے صرف پانی اور گھر ہم نے یہاں پہ ڈالا ہوئے آپ نے تھنڈا پانی پاسٹاک لینا ہے اور چیک کرتے جانا ہے کہ یہ تیار ہوئی ہے یا نہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے آپ تھنڈے پانی کے اندر ڈالیں اور اس طریقے سے اس کی بال کی شیپ بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گھر کینڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کی فائنل سٹیج ہے اب یہاں پہ ہم نے آگ کو بند کر دینے آگ کو بند کر دیں گے آگ کو ہم بند کر دیں گے اور کوئی سے بھی آپ چمچ لیں کیونکہ ہاتھ آپ نے بالکل نہیں ہے یہاں پہ ہم لگا سکتے ہاتھ فوری ہمارا جل جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی سے بھی ایسا چمچ آپ لے رہے جسے آپ اس کو اچھے سے مکس آپ کر لیں تو میں نے یہ چمچ لے لیا یہاں پہ میرے پاس یہ چمچ ہے اور وائٹ کلر کا یہ میں نے لیا ہے اور جس کے ساتھ عام طور پر ہم فریچپ گرہ ساپ کرتے ہیں یہ وہی چمچ ہے میرے پاس اور اسی کے ساتھ ہم اس کو مکس آپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ نے اس کو اسی طریقے سے مکس آپ کرنا ہے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو روکا تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اور ویسے کینڈی نہیں بنے گی جیسی کینڈی ہم بنانا چاہ رہے ہیں بس ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے اس طریقے سے ہم نے چلاتے جانے ہیں فائنلی کچھ ہی ستا کہ اس کی لک بنجے گی جیسے جیسے آپ چمچ کو چلاتے جائیں گے اور اس کی تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے چمچ کو چلانا چلانا آپ نے نہیں روکنا آپ نے مسلسل چلاتے جانا ہے چمچ کو اتنی دیتا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کی گرمہ ہٹ کو برداشت کر لیں اور آپ ہاتھ ہوتوں کی مدد سے اس کو مسلنا یا اس کو رب کرنا ساتھ کر دیں کچھ اس طرح یہ بہت ایزی لیے آپ کر لیں گے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے کہ میں کر سکتی ہوں آپ نہیں کر سکتے بہت ایزی لیے آپ اس کو گرمہ بنا لیں گے اسی طریقے سے ہم نے اس کو کٹتے چاہنا ہے اور اس طریقے سے پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے سٹیج میں لے آنا ہے اور یہاں پہ میں اس کو پیسز میں کٹ کر لوں گی نال ملی کیا ہوتا ہے جب جیسے تھنڈا ہوتا ہے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کھائیں گے تو یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوگی یہ بلکل ویسی نظم دے گی کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو مکس اپ کر لیا ہوا ہے اس طریقے سے ہم اس کے اس کو اس طریقے سے کینڈی کی شیف دے لیں گے اس طریقے سے ہم تمام کھائیں گے کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ گھڑ کا استعمال کرتے ہیں تو گھڑ کا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ آپ کے ہون کو ساف کرتا ہے کوفت مطافت کو بڑھاتا ہے اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کو فوری ڈیجسٹ کرتا ہے اور آپ کے وزن کو کبھی نہیں بڑھنے دیتا تو کھانا کھانے کے فوری بعد اب اس کھائنڈی کا ضرور استعمال کریں ٹرائے کریں اور پیکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ